بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تو آپ نے صرف اور صرف ایک عمل ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے وہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی جو اولاد ہر وقت روتی آتی ہے وہ اولاد رونا بند ہو جائے گی تو آستہ آستہ اس کی یہ جب بیماری ہے یا ہر وقت آپ کو تنگ کرتی ہے تو یہ بھی بیماری ختم ہو جائے گی آپ کے بچہ فوری اللہ کے حکم سے فرشتے ظاہر ہیں بچوں کو جب بچے ہستے ہیں تو فرشتے نظر آتے ہیں اگر روتے ہیں تو شیطان نظر آتا ہے تو تب بچے روتے ہیں وہ خوپناک شکلوں میں آتا ہے تو بچے ٹرتے ہیں بچے ان چیزوں کو جیسے جانور جانور تو خود ماسوم ہوتے ہیں ان کو بھی جیسے بلی ہوگی جیسے چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں ان کو بھی بہت جلدی جو جنات ہیں نظر آتے ہیں تو اسی بات کو دیکھ کر میں نے آج یہ جو حصیفہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں اگر آپ کا بچہ بہت زدہ رو رہا ہے تو آپ نے صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے آپ نے آیت الکرسی پہلنے ہیں ایک مرتبہ اور سات مرتبہ عوض باللہ ہم نے شیطانی جن پر آیت الکرسی کا دن کریں اللہ کی پناہ میں دیں اور پھر شیطان کی پناہ سے دیں پھر عوض باللہ ہم نے شیطانی جن پر اس بچے کے ساتھ دن کریں تو آیت الکرسی کا پانی دو چمچے روزانہ اس بچے کو پلائیں گے تو بچہ رونا دن کر دے گا جب اس کے اندر نور کا جو علم اندر جائے گا اس سے وہ بچے کو پھر فرشتے کی زیارتے ہوں گی فرشتے نکرائیں گے یہ بہت نیاب ایک بات ہے کہ بچوں کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے پتہ کیوں ہوتا ہے کہ اس کو فرشتے نظر آتے ہیں اور جب بچہ جب ہستا ہے ماظرک کے ساتھ جب بچہ ہستا ہے تو اس کو فرشتے نظر آتے ہیں اور جب روتا ہے تو اس کو شیطان نظر آتے ہیں تو آپ تو اسی بیعت سے حساب لگانے کہ اللہ پاک کے جو مطلب کے مخلوق ہے نوری مخلوق ہے جو اللہ کے ملائکہ ہیں مقلین ہیں تو اتنی خوبصورت ہوتے ہیں کہ بچوں کو ساتھ کھیلتے ہیں مسکراتے ہیں بچے ان کو دیکھ کر ٹھیک ہے تو ہر وقت اللہ کے جو مخلوق ہے اللہ کے جو ملائکہ حالے ہیں یا بھی فرشتے ہیں مقلین ہیں ہر وقت ہر جگہ حاضر ہیں لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں جب ہم بالی ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ جیسے جیسے انسان کا وجود